اوکے جی سو دس اس تھرڈ چپٹر جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس پورشن میں یا اس پارٹ آف لیکچرز کی جو سیریز ہوگی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آرگینک مٹیریلز کو جنرلی ہم کس طرح سنتیسائز کر سکتے ہیں یا فیبریکیٹ کر سکتے ہیں تو ان کے ہم فرنڈیمنٹلز دیکھیں گے اور پھر جو فرنڈیمنٹل میکنیزمز ہیں ان والڈیفرن ٹائپ آف مٹیریلز سنتیزز اور تھین فرم فیبریکیشنز ان کو ہم دیکھیں گے جنرلی جو سب سے پہلا فیز ہے وہ ہمارا ہے یا سب سے پہلے ٹائپ آف ریاکشنز ہیں وہ ہیں سالڈ این ویپر بیسٹ ریاکشنز جن کی مدد سے کوئی بھی ان آرگینک مٹیریل ہم بنا سکتے ہیں جنرلی یہ جو میتھرڈ ہم پڑھ رہے ہیں ویپر سے سالڈ میں جانا یہ نارملی زیادہ تر یوز ہوتا ہے تھین فیلمز فیبریکیشن میں ٹھیک ہے ایک زیادہ تھین فیلم میں جبکہ دوسرے کیس میں یہ تو ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں ابزورپشن بیسٹ میکنیزمز وہ ہم تھوڑا سا آگے دیکھیں گے کہ ایک اور طریقہ کار ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہم مٹیریل بنا لیتے ہیں سالڈ سے سالڈ ویپر ریاکشن کی علم سے سو جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں اس سالڈ ویپر ریاکشنز کی تو ہم یہاں پڑھیں گے بیسیکلی انٹریکشن کہ جب کوئی پریکرسر ویپر فارم میں ہوتا ہے اور ہم اسے کسی سالڈ سرفیس کے اوپر لاکر اس کو ایڈزورپ کراتے ہیں یا ایبزورپ کراتے ہیں تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایبزورپشن یا ایڈزورپشن ویڈی ہیلپ آف دیٹ آپ کو یہ مٹیریل فیبریکیٹ کرتے ہیں تو جو انٹریکشنز ہیں بیسیکلی وہ کس طرح کی ہوتی ہیں کون سے مٹیریل کس طرح فیبریکیٹ کیا جا سکتا ہے کن میتھرڈ سے کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم یہاں دیکھیں گے جو انٹریکشنز ہوتی ہیں جب سالڈ اور ویپر کے درمیان جنریٹ ہوتی ہیں جس سے کوئی مٹیریل فیبریکیٹ ہوتا ہے یہ تین طرح کی چیزیں یا تین طرح کی چیزیں کر سکتا ہے وان ایز انٹرکلیشن وہ انٹرکلیٹ کر سکتا ہے کوئی بھی مٹیریل جو ویپر فارم میں ہے جب سالڈ کے ساتھ انٹرکانٹیکٹ آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے انٹرکلیٹ کر سکتا ہے انٹرکلیشن ہوتی ہے یا پھر فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن ہوتی ہے یا کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ جو ویپرز ہیں وہ سالڈ کے اوپر فیزیکل میتھڈ سے ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں فیزیکل انٹریکشن کے طرح اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے کیمیکل انٹریکشن کے طرح یا کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن کے طرح ٹھیک ہے یہ جو دو ٹیکنیکس ہیں پرٹیکلرلی آپ بات کریں اگر تو یہ جو دو ٹیکنیکس ہیں فر اگزامپل ایک سیکنڈ یہ ٹیکنیک فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن اور کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن اور کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن یہ ٹیکنیک نارملی تھن فلمز کو فیبریکیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں یا ان سے تھن فلمز آپ کو ملتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو تھن فلمز ہیں بیسیکلی یہ بہت زیادہ اس کی وائیڈ اپلیکیشن میں یوز ہوتی ہیں جیسے انٹر انٹیگریٹڈ سرکٹ مینیفیکشنگ ہو گئی آپٹیکل ڈیوائسز ہو گئی کیمیکل سینسرز ہوں گی آئینک کنڈکٹرز ہو کے ان ساروں کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے انٹر ایکشن کی وجہ سے یہ جنریٹ ہوتی ہے یعنی آپ کو اس سے کافی وہ فلم فیبریکیشن جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی سو لیٹس ٹاک باؤٹ دی جب ہمیں یہ ساری چیز سمجھ نہیں ہے تو پھر ہمیں فلم فیبریکیشن ہے یا انٹرکلیشن میتھڈ سے کوئی بھی مٹیریل فیبریکیٹ کرنا ہے وائد انٹر ایکشن آف ویپرز سالیڈ تو ہمیں سب سے پہلے ویپر فیز انٹر ایکشن کو سٹیڈی کرنا پڑے گا اور یعنی ویپر فیز فنڈمنٹلز کو دیکھنا پڑے گا اچھا جی سو جنرلی ویپر کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جسے آپ نے گیشیس فارم میں اگزسٹ کر دی وہ آپ گیس کے بارے میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس گیس کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور ہوتے تو جب آپ کسی سالیڈ کو کسی بھی پرکرسر کو ویپر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ گیشیس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور اس پر بیسیکلی سارے وہ لاؤز جو گیس کے لاؤز ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں تو جنرلی یہ جو جتنی بھی میتھرڈالوجیز ہیں جتنی ویپرز ہیں جنرلی لو پریشر پر جنریٹ ہوتے ہیں اور جو گیس لاؤز اپلائی ہوتے ہیں وہ آئیڈیل گیس لاؤز اینڈ کائنیٹک گیس تھیری دونوں اپلائی ہوتے ہیں اس پر فار اگزامپل جب آپ ویپر ڈیپوزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو بیسیک کرائیٹیریہ ہیں یہ کریٹیکل پیرامیٹرز ہیں جو اس میں رول پلے کرتے ہیں وہ بیسیکلی چار ہیں ویپر ڈیپوزیشن کے درمیان نمبر ون از کنسنٹریشن نمبر ٹو از ویلوسٹی ڈیسٹریبیوشن نمبر تھری از فلکس نمبر فور از مین فری پاتھ یہ چار چیزیں ہیں جو بیسیکلی ویپر فیز فنڈیمنٹلز کو کی بیسیک پیرامیٹرز ہیں اب ہم ان ون بائی ون ان کی طرف آتے ہیں اور ان کا ہم ایفیکٹ دیکھیں گے کہ ویپرز کے اوپر ان کا کیا فرق کیا پڑتا ہے اور ڈیپوزیشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس پہ کیا ان کا رول ہوگا تو کنسنٹریشن کے اگر آپ بات کریں تو آپ کنسنٹریشن ایفیکٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے آپ جو دیکھتے ہونا وہ بیسیکلی لو پریشر پر یہ جو رول فالو کرتی ہے وہ جنرل گیس لاؤ ہے تو آپ بھی جانتے ہیں پی وی اس ایکول ٹو اینار ٹی اگر ہم اس کو ری رینج کریں تو دس وی اس ایکچولی دے کنسنٹریشن آف گیس این ایس ون مول آف ای گیس تو آپ کی ایکویشن کیا ہو جائے گی کنسنٹریشن آف گیس اس ایکول ٹو پی آور آر ٹھیک ہے سو گیس کی کنسنٹریشن جو ہے بیسیکلی کیا ہے ایس ای مولیریٹی آف گیس اور جو جسے ہم کہتے ہیں مول آف گیس پر لیٹر سو یہاں سے ہم کیا فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں کہ گیس کی کنسنٹریشن کا ریلیشنشپ پریشر کے ساتھ ڈائریکٹ ہے جبکہ رائیٹ ٹیمپریچر کے ساتھ انورس ہے سو اس کے مطلب پریشر آپ انکریز کریں گے تو گیس کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی it means vapor کے اندر پرکرسر کنسنٹریشن بڑھ جائے گی گیس پرٹیکل جو ہوتے ہیں کسی بھی ٹیمپریچر یا پریشر پر اب ہم ویلاسٹی کا کانسپ لے کے آ رہے ہیں چار چیزیں میں نے کہی تھی ویلاسٹی ڈسٹریبیشن کنسنٹریشن ڈسٹریبیشن تو ویلاسٹی ڈسٹریبیشن میں آپ کہیں کہ at given temperature and pressure سارے مالیکیول جو ویپرز کے اندر موجود ہوں گے ان کی دنسٹی سیم نہیں ہوگی ویلاسٹی سیم نہیں ہوگی تو ویلاسٹی کو ایکسپرین کرنے کے لیے ہم گیس کے لیے جو تھیوری ہے اسے کیا کہتے ہیں میکسفل ویلاسٹی ڈسٹریبیشن کانسپ تو اس کی جنرل ایکویشن یہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے اہم چیز جو ہے نا ویپر ڈیپوزیشن میں وہ یہ ہے کہ یہاں ویلاسٹی کو ہم سپیڈ کا نام دیں گے یعنی ہم سپیڈ یوز کریں گے ٹھیک ہے rather than velocity so look at this look at this کہ ہمارے پاس جو یہ methodology ہے یہ جو چیز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ کی ویلاسٹی انگریز ہوتے جائے گی یہ distribution of molecule بتاتا جا رہے ہیں زیادہ important جو graph ہے وہ ہے یہ والا جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ different temperature پر ویلاسٹی distribution different ہوتی ہے vapors کے اندر جو molecules ہیں ان کی so یہ ہم سپیڈ کی بارے میں بات کریں یہ ویلاسٹی کے بارے میں بات کریں so if you you have a different high temperature ویلاسٹی distribution change جائے گی تیسری چیز جو ہے وہ flux flux کیا ہوتا ہے flux کو ہم define کرتے ہیں کہ it is the rate at which gas phase molecule جو ہوتے ہیں وہ surface کے اوپر ایفیکٹ ڈالتے ہیں یہ m ping کا مطلب ہے ایفیکٹ ڈالنا کہ وہ surface کے اوپر کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے flux کا مطلب ہے کہ کس ریٹ سے gas یا vapor phase molecules جو ہوتے ہیں وہ surface پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور اس پہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ pressure of of a gas ہے ٹھیک ہے rate of reaction کو وہ ہی control کرتا ہے تو and temperature also the factor تو ہم یہ کہتے ہیں کہ temperature جو ہوتے ہیں وہ cullion frequency کو ایفیکٹ کرتا ہے تو Maxwell distribution law جو ہے وہ اس کے accordingly cullion frequency یہ ہے یہ والا method ہے یہ والا equation ہے j is equal to p over 2 pi m k b t under root so p is pressure t is temperature k b is volts constant m is a mass of gas اب ذرا غور سے دیکھنا ہے اس کے units کیا ہیں per area per time یا meter square per second اگر آپ nitrogen اب اس کی example سمجھنے کے لئے اگر آپ nitrogen gas اس کسی surface پہ throw کریں at the pressure of 0.1 tor and temperature of 298 kelvin تو جو nitrogen molecule strike کریں گے at one centimeter square surface ان کا جو rate ہوگا وہ 3.88 cross 10 raised to power 19 per second اس کا مطلب دیکھیں کہ ایک square centimeter پہ کتنے molecules strike ہو رہے ہیں یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا اور یہی وہ چیز آپ کو بتائے گی کہ deposition کتنی ہو رہی ہے اگر ہم accepted values کو دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ if we use the accepted values of accepted values of area of nitrogen molecule it is 0.162 nm square this corresponds to the molecular concentration of about اتنے molecules per centimeter square پہ strike کریں گے یعنی ایک monolayer میں 6.17 cross 10 raised to power 14 molecules per centimeter square پہ hit کریں گے اگر یہ سارے molecules وہاں سرفس پر settle یا stick ہو جاتے ہیں تو جو فلم grow کرے گی اس کی جو approximation ہوگی وہ 6.3 cross 10 raised to power 14 monolayers per second ہوگی تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی thickness generate ہوگی flux last is mean free path mean free path mean free path ہے کہ gas molecules کے درمیان collide کرنے سے پہلے average distance کیا ہے ٹھیک ہے اور that is basically equal to the velocity divided by the frequency of the collision دو چیزوں کی ratio ہے کہ velocity کیا ہے divided by frequency of collision ٹھیک ہے اور یہ دو equation اس کو explain کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ strike کرنے سے پہلے وہ کتنی دفعہ collide ہوا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے mean free path جو ہوتا ہے کو explain ہم نے کر لیا کہ وہ ہے کیا سمجھ آگئی ہے now the important thing is that there is a number which is called Nudsen number ٹھیک ہے Nudsen number کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it is the ratio of free path to the characteristic distance کہ ایک free path ایک distance پر ویپرز کو آپ نے پہنچانا ہے تو وہ جو distance ہے جہاں سے originate ہوتا رہے ہیں ویپرز اور جہاں جا کے surface پر deposit ہو رہے ہیں وہ distance اور mean free path کے درمیان جو ratio ہے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں care right so KN جو ہے right KN کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے KN number is significant in vapor deposition process for large values سیکین کی value less more than 10 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو gas molecules ہیں بہت کم کلائین ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک distance تک پہنچنے کے لئے دو ویپرز آپس میں کم کلائٹ کر رہے ہیں اور اس ٹائپ کا اگر flow ہو ویپرز کا تو اس کو کہتے ہیں molecular flow اور یہ molecular flow بہت important ہے جب ہم beam epitoxy کے through کوئی molecular beam epitoxy کرتے ہیں یعنی کوئی deposition کرتے ہیں molecular beam epitoxy کے through اگر یہ value small less than 0.1 ہو تو اس کا مطلب ہے vapor phase molecule جو ہے وہ بہت زیادہ کلائین انہوں نے کی ہے اور اس flow کو ہم کہتے ہیں viscous flow اور یہ flow زیادہ important ہے deposition میں جہاں پر ہم نے کوئی gap fill کرنے ہو trough کرنے ہو ٹھیک ہے in such cases so میں آپ کو ایک چیز یہاں ایک figure دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نہ ایک surface ہے کوئی کوئی بھی surface ہے اس میں یہ crust ہے اور یہ trough ہے اب یہ crust اور trough completely filled اس طرف ہو اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس viscous flow کی condition ہوگی اگر viscous flow کی condition نہیں ہوگی تو یہ fill نہیں ہوگی اور یہ shadowing ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں shadowing تو shadowing کب ہوتی ہے کہ shadowing میں incomplete filling ہوتی ہے اور یہ low pressure پر ہوتی ہوتی ہے اور uninterrupted molecular path ہو آپ کے پاس تو اب ایسا ہوتا ہے سو growth جو ہوتی ہے اس case میں وہ بہت fast ہوتی ہے اور اس case میں generally جو ہوتا ہے ketzen number is approximately equal to one اور flow کو کہتے ہیں ketzen flow یا transition flow تو ketzen یا transition flow میں یہ بڑے issues ہوتے ہیں اس طرح کے تو تو ہم لے یہ نگل اور آخر آخر